اسلام علیکم دوستو کیوئے سیمپل آئیز ٹی وی میں خوش آمدید دوستو ویفا کی اور صوبائی سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہے جس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ایک ویڈیو کو شروع سے لے کر اندر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے تو دوستو جن بھائیوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ جو بھی گورنمنٹ امپلائز کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ دوستوں کو ملتی رہے گی تفصیلات کے مطابق ودارت خزانہ کے شعبہ ریگولیشن کی طرف سے دو ہزار بائیس میں سرکاری ملازمین کو پچاس فیصد اڑھاک ریلیف کو بڑیادی تنقواہ کا حصہ بنا کر اس نظر سانیش تکیلوں پر دس فیصد اضافہ دینے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ ریٹیر ہونے والے ملازمین کو زیادہ سے زیادہ فیدہ پہنچ سکے ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اسلام آباد کے ملازمین کو یوٹیلٹی الانس دینے پر بھی سجدگی سے غور کر رہی ہے اس سے قبل صبح پنجاب اور صبح سندھ کے سیکٹریٹ کے صبحی ملازمین کو بھی یوٹیلٹی الانس میں لگ رہا ہے اگر وفاقی حکومت سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹی الانس دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو شہرہ مہنگائی میں بھی اضافہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے سرکاری ملازمین کی تنقوم میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی چھوڑی سے انفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کو کسی بھی نوٹیفکیشن کی کوپی اصل کرنی ہو تو فیسبوک پر کیو ایس ایمپلائز ٹی وی کے نام سے ہمارا پیج ہے آپ وہاں سے نوٹیفکیشن کی کوپی بھی اصل کر سکتے ہیں اور باقی کی خبریں بھی وہاں سے تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ملتے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ